السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آج آپ کو میں جی سی وی ایس کے بارے میں بتاؤں گا ایچ اینڈ ایوری تنگ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور رین مائی حاصل کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں تو بیل ایکن پر کلک کر دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری نوٹیفکیشن مصول ہو جائے کریں جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جی سی وی ایس سٹینڈز پور گورنمنٹ کالج ہومن یونیورسٹی سیار کوٹ 2013 میں یہ یونیورسٹی سیار کوٹ میں اسٹیبیش ہوئی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی is a public یونیورسٹی جو کہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے ری کورگنائز شدہ ہے اب اس یونیورسٹی کے پروگرامز کے بارے میں گر بات کی جائے تو یہ یونیورسٹی انڈر گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز اوپر کرواتی ہے اب آپ کو اس کی فکلیٹیز کے بارے میں بتائیں گے تو اس میں فکلیٹی آف نیچرل سائنسیز فکلیٹی آف آرس اینڈ سوشل سائنسیز فکلیٹی آف ایڈمنیسٹریٹیو اینڈ منیجمنٹ سائنسیز موجود ہیں اس یونیورسٹی کے دپارٹمنٹس کے بارے میں گر بات کی جائے تو اس میں department of botany, department of statistics, department of english, department of fine arts, department of arabic and islamic studies, department of psychology, department of sociology, department of kurdu اور واقعی departments کے دیم اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائیں گے اس یونیورسٹی کے eligibility criteria کے بارے میں اگر بات کی جائے تو پاکستان education سے منظور شدہ board سے آپ نے degree حاصل کی ہو اور آپ کے previous study میں 60% سے above marks ہونے ضروری ہیں اس یونیورسٹی میں اگر admission کی بات کی جائے تو آپ دو طریقے سے admission لے سکتے ہیں ایک تو offline ہے آپ کو physically جا کر اس میں form submit کروانے ہوں گے اور اگر آپ online form پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی official website پر جائیں وہاں پر ان کے form وجود ہیں آپ اس میں apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے بعد آپ کا test دیا جائے گا then آپ کے previous study کے marks اور اس test کے marks پر آپ کا merit بنے گا جیسے ہی آپ کا merit list پر name آئے گا تو آپ کا admission ہو جائے گا اس یونیورسٹی کے fee structure کے بارے میں بات کی جائے تو ہر course کا fee structure different ہے اور یہ یونیورسٹی ہر سال fee structure increase and decrease بھی کرتی رہتی ہے اگر آپ کو کسی بھی course کا fee structure جاننا ہے تو وہ بھی آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اب اس یونیورسٹی کے degree scope کے بارے میں بات کی جائے تو ہی یونیورسٹی information technology, zoology, botany, chemistry, physics, computer science, political science, biology, english, and do economics جیسے programs offer کرواتی ہے آپ ان courses میں مہارت حاصل کر کے اپنا business develop کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی department میں job کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو easily مل سکتی ہے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کنیڈیس information کو دوسرے کا شیئر کریں شکریہ مزید ویڈیو کو دوسرے کا شیئر کریں مزید ویڈیو کو دوسرے کا شیئر کریں مزید ویڈیو کو دوسرے کا شیئر کریں مزید ویڈیو کو دوسرے کا شیئر کریں